تبارک الذي نزل الفرطان على عبده لیکون للعالمين نذیرا واجب الاحترام وعزز سامعین اکرام آج کی اس گفتگو میں خطبہ میں تلاوت کی گئی صورت البقرہ کی آیتِ گریمہ کی روشری میں حفو در گزر تحمل اور برداشت پر چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا جس کے لئے مختصر سی تمہید ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اس دنیا میں عام طور پر کسی بھی شخص کی پہچام دو چیزیں ہیں نمبر ایک اس کا قول نمبر دو اس کا فیل انسان اپنے قول و فیل سے پہچانا جاتا ہے کس طبیعت اور لیزاج کا ہے کس شخصیت اور صفات کا ہے ویسے بھی اگر انسانی حیات پر نظر دوڑائی جائے اسی مٹ کر دو چیزوں تک محدود اور مقید ہو جاتی ہے اور ان دو چیزوں میں ایک قول ہے دوسرا فیل ہے اسی لیے شریعت مطاہرہ ان دونوں کو سوارنے کی ترغیب دیتی ہے کہ انسان کم باتوں کو اپنائے تو اس کا قول اچھا ہو سکتا ہے کم باتوں کو اپنائے تو اس کا فیل اچھا ہو سکتا ہے قول و فیل کا درست ہونا یہ انسان کی اچھی پہچان اور شراخت کے لیے ضروری ہے انسان کا قول نرم ہو خیرخواہی پر مشتمل ہو انسان کا فیل اور رویہ وہ برداشت مالا ایک امتی کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پنانا ہمارے لئے ضروری ہے نبی کی متعدد صفات میں سے ایک بڑی خوبی اور صفت مواف کرنا درگزر کرنا برداشت کرنا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَوْا وَلَوْكُنْ تَفَضًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِّنْ حَوْلِكَ فَافُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَوْا وَشَاوِرٌ فِي الْآرَ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَوْا اللہ کی کس قدر رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو لوگوں کے لئے نرم بنایا ہے وَلُوْكُنْ تَفَضًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ اور اگر آپ سکت ہوتے ترش ہوتے لَنْفَضُّوا مِّنْ حَوْلِكَ یہ جو آپ کے گردہن کا ہے اہلِ ایمان کا جھومت ہے لَنْفَضُّوا مِّنْ حَوْلِكَ یہ منتشر ہو جاتا بکھر جاتا آپ کے گرد کثیر افراد کا جمع ہو جانا جو مختلف علاقوں کے تھے مختلف زبانوں کے تھے مختلف تازیبوں کے تھے مختلف شعبوں اور نفسیات کے تھے ایسے جمع ہونا جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ آپ کا رحیم و کریم ہونا ہے آپ کی نرمی عافو اور دربزر ہے آپ کا برداشت کرنا ہے وَلَوْكُنْ تَفَضًا غَلِيزًا قَلْبِ لَنْفَضُوا مِّنْ حَوْلِكَ آپ سخت ہوتے تو یہ اس طرح آپ کے گرد جمع نہ رہتے کہ والدین کو چھوڑ دیا علاقے کو چھوڑ دیا کنبِ قبیلے کو چھوڑ دیا آپ کی خدمت میں آئے تو بس آپ ہی کے ہو کر رہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمائع وصف تھا جو آپ کی پوری زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے آپ کے غصے پر غالب تھا اللہ نے قرآن کریم کی سورة البقرہ میں فرمایا قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَتُمْ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا عَزَابٌ نرم بات اچھی بات بھلی بات اور آفو درگزر وعاف کرنا بخش دینا بدلانا لینا خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُوهَا عَزَابٌ اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جو صدقہ دل آزاری کا باعث ملے اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس شخص کے دل آزاری کی جائے اسے عزا پہنچائی جائے جس پر صدقہ کیا گیا ہے اللہ غلی الحلی اللہ بے نیاز ہے اور پھر حلم والا ہے اللہ کی صفات میں بھی حلم ہے رسول اللہ کی صفات میں بھی حلم ہے تو اللہ کے بندوں اور رسول اللہ کے امتیوں کی صفات میں بھی حلم غالب ہونا چاہیے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موافق کرنا آپ کا درگزر کرنا اور آپ کا برداش کرنا کس قدر تھا؟ چند ایک واقعات سے آپ اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خادم تھے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ خادمِ رسول اسماع الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے دس سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے دس سال کا موبیش حضور کے خادم رہے جب بیس سال ان کی عمر ہوئی حضور دنیا چھوڑ گئی نو دس سال کا عرصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا ہے یہ کوئی کم عرصہ نہیں ہے طویل عرصہ ہے آپ مستقل حضور کے خدمتگار تھے مستقل حضور کے خادم تھے مستقل خادم ہو نو دس سال کا عرصہ خدمت میں گزرے اور وہ یہ بات کہے کہ حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں حضور نے کبھی مجھے مارا نہیں حتی کہ حضور نے کبھی بھی مجھے اوف تک نہیں کہا یہ بات وہ بندہ کہے جو مسلسل آپ کی خدمت میں نو دس سال کا عرصہ رہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضور کی درم برداشت رحم اور کرم کس کا در تھا بلکہ حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا کہ جاؤ فلانہ کام کر کے آؤ حضرتِ انس تھے تو بچے ہی دس سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا وہاں سے نکلے اور جہاں بھیجا تھا وہاں پہنچنے سے پہلے درمیان میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر انتظار کیا حضرتِ انس واپس نہیں آئی حضور پتہ کرنے خود نکلے دیکھا کہ وہ تو راہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا برا بھلا نہیں کہا ڈانٹا نہیں مارا نہیں بلکہ آپ سے خطاب نے مزید محبت اور شفقت کو شامل کر لیا حضرتِ انس سے اس انداز میں مخاطب ہوئے کہ پہلے سے بڑھ کر پیار تھا کہا اے انیس یہ انس کی تصویر ہے چھوٹے بچے کو محبت اور پیار سے بولایا انیس وہاں گئے نہیں جہاں میں نے بھیجا تھا یہ نہیں کہا گئے کیوں نہیں یہاں کیوں کھڑے ہو کھیل کیوں رہے ہو اتنا وقت لگا دیا بلکہ سوالیہ انداز میں کہا وہاں گئے نہیں جہاں میں نے بھیجا تھا یہ اللہ کے نبی کا تحمل تک برداج تھی کہ مسلسل خدمت میں رہنے والے مستقل خدمتگاروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت کے ساتھ پیش آئے آج ہم دیکھ لیں ہمارے جو گھرے لو ملازم اور ملازمہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارے گھروں میں کیا کیا ظلم اور ستم نہیں کیا جاتا بہت ساری تو زندگی کی بازی ہار جاتی ہیں گھرے لو ملازمہ اور گھرے لو ملازم چھوٹے چھوٹے بچے جو غربت کی وجہ سے امیروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں کس کا جی چاہتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں رہے والدین بہن بھائیوں سے دور ہو کر بچپن کی عمر میں کسی کا کام کرے مجبوری کرواتی ہے اور یہ نظام قدرت ہے اللہ نے سب کی مالی پوزیشن ایک جیسی نہیں بنائی سب کی مالی حصیت ایک نہیں ہے کوئی بڑے درجے کا امیر ہے کوئی اس سے کم درجے کا امیر اور مالدار ہے کوئی اس سے کم درجے کا ہے کوئی اس سے کم درجے کا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لینا ممکن رہے اگر سب کی مالی حصیت اور پوزیشن یقصہ ہوتی سب ایک جیسے ہوتے تو قوم کس کی ملازمت کرتا اب امیر اپنے سے بڑے امیر کا ملازم ہے وہ اس سے بڑے امیر کا ملازم ہے وہ اس سے بڑے امیر کا ملازم ہے یہ نظام قدرت ہے تاکہ کام لینے کا سلسلہ برقار رہے ایک دوسرے سے دوسرا تیسرے سے اور اس دنیا کا نظام اور سسٹم چلتا رہے اس کی ایک مثال اور بھی ہے وہ یہ کہ اس وقت روح زمین پر جو فصلیں سبزیاں کھانے پیجے پینے کی اشیاں کاشت کی جاتی ہیں مختلف علاقوں کی زمینیں مختلف فصلیں اگانے کی صلاحیت رکھتی ہیں بعض علاقیں ایسے ہیں وہاں کی زمین چاول اگاتی ہے بہت ساری فصلیں نہیں اگاتی بعض علاقوں کی زمینیں ایسی ہیں ادھر آپ جنوبی پنجاب سائیڈ پر چلے جائیں وہ چنہ ڈال اس قسم کی چیزیں اگا دیتی ہے چاول نہیں اگا سکتی اگر ہر علاقے کی زمین ایک جیسی ہوتی تو ایک قسم کی فصل کاشت ہوتی دوسری قسم کی فصل کہاں سے لے کے آتے ہیں ایک چیز کو پورا سال کس طرح برداش کرتے کس طرح کھاتے تو اللہ نے نظام ایسا بنایا ادھر اگر چاول کی کاشت ہے تو ادھر چنے کی کاشت ہے ادھر کا چاول ادھر چلا جائے گا ادھر کا چنہ ادھر آ جائے گا ان کا خوراک کا کوٹا بھی پورا ان کا بھی پورا یہ ان کے محتاج وہ ان کے محتاج ان کا رزق ان سے جڑ گیا ان کا رزق ان سے جڑ گیا تو یہ اللہ کی تکوین کا حصہ ہے تو بلکل اسی طرح اللہ نے مالی حیثیت سب کی ایک جیسی نہیں رکھی قرآن میں اللہ نے فرمایا یہ مالی حیثیتوں میں فرق اور تفاوت اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک دوسرے سے کام لینے کا دروازہ کھلا رہے امکان اور جواز پر قرار رہے تو اللہ تعالی نے اگر کسی کو غریب بنایا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے غریبوں پر راہم کرنا چاہیے برداش کرنا چاہیے وگرنہ وہ ہر شہ پر قادر ہیں لمحہ نہیں لگتا وہ امیر کو غریب کر دیتا ہے غریب کو امیر کر دیتا ہے وزیر کو اسیر کر دیتا ہے اسیر کو وزیر کر دیتا ہے رئیس کو فقیر کر دیتا ہے فقیر کو رئیس کر دیتا ہے تو اللہ کی مخلوق پر ترس کھانا چاہیے خطاؤں کو معاف کرنا چاہیے الموجم العوسط میں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے جنابِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کو میدانِ معاشر میں جب حساب کتاب کے لئے لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اعلان کرنے والا صدا لگائے گا کہ وہ شخص جس کا عجب اللہ کے ذمہِ کرمِ پر ہے اُٹھے اور جنت میں جلا جائے ایک دفعہ اعلان ہوگا اس کے بعد پھر دوسری دفعہ اعلان ہوگا وہ شخص جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اٹھے اور جنت میں چلا جائے پوچھا جائے گا اعلان کرنے والے سے وہ شخص کون ہے جس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اللہ کے ذمہ رحم پر ہے تو جواب دیا جائے گا وہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا تھا جو دنیا میں اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتا تھا دنیا میں وہ معاف کر دیتا تھا آخرت میں اللہ معاف کریں گے پھر اعلان ہوگا وہ شخص جس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے میدانِ معاشر میں آخرت میں اللہ مجھے معاف کرے میری خطاؤں کو بخش دے تو دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جس طرح دنیا میں میرے ایوب پہ پردہ پڑا رہا آخرت میں بھی میرے ایوب پہ پردہ پڑا رہے اللہ میرے عیب نہ کھولے تو وہ دنیا میں لوگوں کے ایوب پہ پردہ ڈالنا شروع کرتے دنیا میں لوگوں کے عیب کو اچھالنا بند کر دے اللہ دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم و کرم فرمائے تو وہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دے اللہ میدانِ معاشر میں اس پہ ایسا رحم و کرم فرمائیں گے کہ اس کے وارے نے آرہے ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سل من قطع جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق کو جوڑ سل من قطع تعلق جوڑنے والے سے تو ہر کوئی تعلق جوڑتا ہے پیار کرنے والے سے ہر کوئی پیار کرتا ہے خرچ کرنے والے پہ ہر کوئی خرچ کر لیتا ہے مزہ تب ہے جب لڑنے والے سے صلح کی جائے سخت مزاج سے نرم مزاجی کے ساتھ پیش آیا جائے تعلق توڑنے والے سے تعلق جوڑا جائے اپنی انا کو ختم کیا جائے سلام کرنے میں پہل کی جائے البادیو بسلام بریم من القبر فرمائے سل من قطع جو تجھ سے قطع تعلقی کرے رشتہ اور ناتہ توڑے تو اس سے جوڑ جوڑنے والے سے تو ہر کوئی جڑتا ہے وَا فُعَمَّنْ ظَلَمَتْ جو تیرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر اصل کمال یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی بندہ بدلہ نہ لے اور معاف کر دے طاقت ہو قوت اور پاور ہو انتقام اور بدلہ لے سکتا ہو پھر کہے میں نے اللہ کے لئے معاف کر دیا یہ ہے معاف کر اگر اپنے سے بڑے آدمی سے بدلہ نہ لے سکے تو لے ہی نہیں سکتا اسے معاف کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے اپنے سے بڑے کے سامنے بندہ بچ جائے اور چھوٹے کے سامنے آستینے چڑھا لے فرمائے وَا فُعَمَّنْ ظَلَمَا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے دنیا میں اس کی کامیابی اور آخرت میں اس کی نجاب کی راہ میں کوئی شہائے نہیں ہوتی وَا فُعَمَّنْ ظَلَمَنْ وَاَحْسِلْ اِلَا مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكِ اور اس سے اچھا سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے جو اچھا سلوک کرے اس سے تو سارے ہی اچھا سلوک کرتے ہیں مزہ تب ہے جب برا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کر کے اسے بتایا جائے نبوی تربیت یہ ہوتی ہے حضور کی سیرت اس کی تعلیم دیتی ہے آپ کی شریعت کا بیغام یہ ہے احسن اِلَا مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكِ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ کی برداشت آپ کا فو در بزر کس قدر تھا ایک والتہ اور ذکر کرتا حدیث شریف کے کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے آپ کے ساتھ آپ کے جانساء صحابہ بھی تھے ہاس پاس بیٹے ہوئے تھے ایک دیہاتی مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے ایک کونے میں پشاب کرنے لگا صحابہ اِکرام نے دیکھا اس کو مارنے کے لئے اس کی طرف لپکے بولتے جا رہے ہیں زبان سے منع کرنے کے لئے پکارتے جا رہے ہیں اور اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ اب یہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو جب وہ کر کے فارغ ہوا رسول اللہ نے بولا لیا صحابہ کو کہا اس جگہ پہ پانی بہا کے اسے دھو دو اور پھر اس کی تربیت کی کہ دیکھو یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں یہ عبادت کے لئے بنائی جاتی ہیں ان کا احترام ہے یہ بولو براز کی گنجائش نہیں رکھتی اس کو یہ سمجھایا اور صحابہ کی دوسرے حوالے سے تربیت کی کہ نرمی کیسے کرنی ہے کسی کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے کوئے اللہ کے نبی نے پیشاب کے درمیان اس کو روکنے اور ڈانٹنے سے منع کیا کہ یہ تربیت اور پہ بھی اس کے لئے نفسان نہیں ہو سکتا ہے پھر اگر یہ صورت میں بھاگے تو چھینٹے دیگر مقامات تک بھی پہنچ سکتے ہیں نبی کی بصیرت کو کون پہنچے اور پھر جانبین کی ایسی تربیت کی جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی اس بدو اور دہاتی کی تربیت الگ کی صحابہ کی تربیت الگ کی تو یہ تھا اللہ کے نبی کا میزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ تو دشمنوں کے ساتھ بھی بڑی خیرخواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے تھے امام بخاری رحمت اللہ نے بخاری شریف میں ایک حدیث ذکر کی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انہوں نے آپ کو آ کر سلام کیا حضرت عائشہ پاس تھی سن رہی تھی انہوں نے سلام کیا السلام علیکم السلام نہیں کہا السلام کہا سام عربی میں موت کو کہتے ہیں بربادی کو کہتے ہیں حلاکت کو کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو حضرت عائشہ کہتے ہیں فَفَهِمْتُحَا میں نے ان کی بات کو سمجھ لیا کہ یہ حضور کو سلام نہیں کر رہے آپ کے لئے پر دعا کر رہے ہیں حضرت عائشہ نے فوراں انہیں جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّانَ کہ تم پر حلاکت و بربادی ہو اور لانت ہو گویا ایک بد دعا کا اضافہ کر دیا حضرت عائشہ نے نبی کا حرم تھی زوجہ طیبہ تھی ام المومنین تھی حضور کو اپنے دل و جان سے عزیز رکھتی تھی اور خاندانِ صدیقی نے صدیق اور صدیقہ نے اس پوری کائناتِ انسانی میں حضور کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت اور جانساری کا اظہار کیا ہے کسی بھی شے کو بچایا نہیں ہر شے کو حضور پہ لٹایا ہے جان سے مال سے اولاد سے وقت سے ہر شے سے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے ہر شے کو حضور پہ قربان کرنا سعادت اور عبادت سمجھائے تو حضرتِ عائشہ کیسے خاموش رہتی فوراں کہا موت تباہی حلاقت اور بربادی بھی تم پر ہو اور بدوقت اللہ کی لانت بھی تم پر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا عائشہ ٹھہر جاؤ تھوڑی نرمی اختیار کرو حضور نے جو جواب دیا تھا وہ تھا وَعَلَيْكُمْ تم ہی پر ہو وَعَلَيْكُمْ تم ہی پر ہو حضور نے فرمایا عائشہ میں نے کہا تو دیا ہے وَعَلَيْكُمْ کہ تم ہی پر ہو حضرتِ عائشہ نے جو ایک بدعا کا اضافہ کیا رسول اللہ نے نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا پھر آپ نے حضرتِ عائشہ کو نرمی کا فرمائے یہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں لوگ حضور کے ساتھ ظلم کرتے تھے آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے آپ کو عیزہ پہنچاتے تھے آپ کی حق تلفی ہوتی تھی آپ صاحبِ حق تھی آپ کو دو قسم کے اختیار تھی آپ ظلم اور زیادتی کرنے والے سے بدلہ لے لے آپ کو یہ بھی اختیار تھا آپ معاف کر دے یہ بھی اختیار تھا حضور نے کبھی معاف کیا کبھی بدلہ لیا اکثر و بیشتر حضور معاف کرتے تھے اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں کیا اور کبھی آپ نے بدلہ لیا اس کی اور حکمتیں ہیں ایک تو بیان جواز کے لیے کہ بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے نمبر دو جہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کی توہین کا پہلو نکلتا تھا وہاں حضور اس لیے بدلہ لیتے تھے کہ امت کہیں اس کو برداشت کرنا نہ سیکھ جائے اس کو برداشت کرنا نہ سیکھ جائے اگر کہیں حضور نے کسی حکمت کے تحت کسی گستاخ کو معاف بھی کر دیا تو یہ آپ کا حق تھا آپ کے چلے جانے کے بعد ہمیں یہ اختیار نہیں ہے اگر اسلامی حکومت سلطنت اور ریاست ہو تو مسلم حکمران کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ گستاخ رسول کو کوئی معافی نہ دے اسلام نے اس کی جس سزا کا تعیون کیا ہے اسے نافذ کریں دنیا میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے بینہو و بین اللہ سچے دل سے ہوئی تو آخرت میں اسے پا لے گا اگر جان بچانے کے لیے دنیوی مقاصد اور مفادات کے لیے ہوئی بندوں سے تو چھپ سکتی ہے اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی کوئی شئے نہیں چھپ سکتی تو بہرحال کوئی نبی کا اختیار تھا آج نبی کے گستاخوں کو نبی کی توہین کرنے والوں کو جرمنی کا ویزہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تماشا بنانے والوں کو ان واقعات کی روح سے کوئی معاف کرنے کا اصول وضع کرے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ٹھیک ہے حضور رحمت اللی العالمین ہیں آپ سب سے نرم تھے آپ رحیم و کریم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلِيْكُمْ مِّلْمُؤْمِنِينَ رعوف الرحیم لیکن جد تک آپ حیات تھے آپ معاف کر سکتے تھے ہمیں یہ اختیار نہیں ہے اور پھر اگر گستاخِ رسول کی توبہ دنیا میں قبول ہو جائے تو گستاخِ رسول کا جرم دیگر جرائم سے کم درجے کا جرم شمار کیا جائے گا اگر کوئی شخص کسی کی دس درہم کی چوری کر لے کسی کا مال محفوظ چورا لے جس کی قیمت دس درہم ہو شریعت کہتی ہے فَخْتَوْ أَيْدِيَهُمَا جَسَا أَمْ بِمَا كَسَبَا نَكَالَمْ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ اس کا ہاتھ کات اب اگر وہ توبہ کریں کیا توبہ سے اس چور کی حد ساکت ہو جائے گی سزا موافع ہو جائے گی ہرگز لیں اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کر لے تو شریعت رجم کا حکم دیتی ہے وہ توبہ کر لے تو کیا رجم سے ان کی یہ حد اور سزا موافع ہو جائے گی ہرگز نہیں غیر شادی شدہ سے یہ عمل ہو جائے گی فَجْلِدُوْ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعَتَ جَلْتَ سوکوروں کی سزا ہے تو کیا توبہ سے ان کی یہ سزا موافع ہو جائے گی ہرگز نہیں اگر کوئی شخص شراب پیے اس کو شریعت ایک تعداد میں کوڑے مارنے کا حکم دیتی ہے وہ توبہ کر لے تو کیا یہ حد ساکت ہو جائے گی ہرگز نہیں اگر توبہ سے چوری کی سزا موافع نہیں ہوتی توبہ سے زنا کی سزا موافع نہیں ہوتی توبہ سے قزد کی سزا موافع نہیں ہوتی توبہ سے شراب خوری کی سزا موافع نہیں ہوتی اور توبہ سے گستاخی رسول کے جرم کو معاف کر دیا جائے تو یہ جرم ان جرائم سے بھی کم درجے کا جرم شمار ہوگا تو جب ان کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوتی تو حضور کی گستاخی کا جرم ان سے کہیں بڑا ہے اس کی سزا بطری کے اولا توبہ سے معاف نہیں ہوتی رہا گستاخ کا توبہ کرنا تو یہ اللہ اس کے درمیان کا معاملہ ہے اگر صدق دل سے ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اور سف میں کھڑا کر دیں گے اور اگر ہے ہی جان بچانے کے لیے دل کے اوپر والے حصے صرف زبان سے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی شید چھپ نہیں سکتی تو بہرحال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو معاف کیا تو یہ اللہ کے رسول کا حق تھا امت کو یہ اختیار نہیں ہے امت اصولوں کی پابند ہے جو نظام حکومت چلانے کے اصول شریعت نے وضع کیے اسلامی حکومت ہو تو انہی اصولوں پر ریاست کی بنیاد ہوگی سلطنت کے نظام انہی اصولوں پر کھڑا کیا جائے گا استوار کیا جائے گا تو خیر ارض میں یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت دیکھئے حضرت عائشہ نے کہا حضور نے فرما عائشہ میں نے کہہ تو دی ہے وَعَلَيْكُمْ بس وَعَلَيْكُمْ تم پر ہو یا ایک زمنی بات ارز کرنا چاہوں گا وہ سمجھ ہمارے معاشرہ میں سلام سنت اور شریعت کے مطابق نہیں کیا جاتا بہت سارے دوست مسلوم سلام نہیں کرتے وہ بھی یہی یہودیوں والی بدعا کرتے ہیں بہت سارے دوست فون کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم یہ سلام علیکم کیا ہوتا ہے یہ تو وہی بدعا ہے جو یہودیوں نے رسول اللہ پر کی تھی رسول اللہ نے وَعَلَيْكُمْ کہہ کے پلٹا دی تھی اور حضرت عائشہ کو اس قدر غصہ آیا تھا انہوں نے ایک بدعا کا اضافہ بھی کر دیا تھا وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّانَ اب میں اس بات کو نہیں سمجھ سکا کیا انہیں السلام کہنا نہیں آتا ہمارے ان بزنس مینوں کو مالدار طبقے کو ہمارے صحافیوں کو اینکروں کو ہمارے اصری تعلیم یافتہ نوجوانوں کو السلام کہنا نہیں آتا یا وہ یہودیت کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں سلام کا لام کھا ہی جاتے ہیں سلام علیکم یہ کیا ہے اس کا مانا تو سمجھو اور ایسوں کے جواب میں اگر سننے والا وَعَلَيْكُمْ کہہ دے تو اس پہ بھی بدعا پلٹی تو سب سے پہلے اپنا سلام درست کریں السلام علیکم کہا کریں جب تک سلام کا لام آپ واضح نہیں کریں گے مسنون سلام نہیں ہوگا دعا نہیں بنے گی یہ بدعا ہے نوجوانوں سے خاص طور پر کہتا ہوں یہ فیشن نہیں ہے غیر کی نکالی غیر کی تکلید ان کا تو کوئی مقصد ہے اسلام دشمنی ہے مسلمانوں کا بغز ہے اہل ایمان کی عداوت ہے وہ تو اپنے بغز اور عداوت کے جذبات کی تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں آپ ان کے فریب کو تو سمجھیں علمیہ یہ ہے علمیہ علمیہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان مسلمان مغرب اور یورپ کی تکلید میں اندھا ہو چکا ہے اندھا ہو چکا ہے جیسے میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اپنے نبی کے حکم اور فرمان کی وجہ سے اس کا یہ ٹکھنا بھی ننگا نہیں ہوتا یہ بھی اس کے لیے پہاڑا ہے اس کی شنوار اور تحمد زمین پر گھسٹ رہے ہوتے ہیں نبی کے فرمان شریعت کی تعلیم اور حکم کی وجہ سے اس کا ٹکھنا بھی ننگا نہیں ہوتا اور مغرب یورپ کفار اور اغیار کی نکالی میں اس کا یہ گوڑا بھی ننگا ہو جاتا ہے یہ ایسی شاٹ نکر پہنتا ہے جو یہاں تک ہوتی ہے اور بڑی بے شرمی کے ساتھ پھر اپنے گھر میں گھومتا ہے اور سمجھتا ہے میں روشن خیال ہوں جیسے گدہ اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتا ہے گلی میں کھڑے ہو کے تو یہ بھی اپنے گھر کے سہن میں کھڑا ہو کے وہ شاٹ نکر پہن کے سمجھتا ہے میں بڑا روشن خیال ہوں یہ بے ہیائی ہے یہ روشن خیالی نہیں ہے روشن خیالی یہ تھی خیال کی نورانیت یہ تھی کہ تو نبی کے کہنے پہ بس اپنا ٹکھنا ننگا کر لیتا یہ گھٹنا سطر میں شامل ہے اس کو ڈھاپنا اور چھپانا فرض ہے جب تک یہ ننگا ہے آپ فرض کے تارے کہیں چار پیسے آنے کی دیر ہوئی کپڑے بھی آدے رہ جاتے ہیں چار پیسے آنے کی دیر ہوئی لباس بھی اتر گیا لباس اتر گیا کچھ خدا کا خوف کر وہ تو کسی ذابطے کے پابند نہیں ہیں ہم ذابطہ کے پابند ہیں ان کی زندگی ان کی مرضی سے گزر رہی ہے ہماری زندگی شریعت کے اصولوں پہ گزر رہی ہے یہاں ہم اللہ کی مرضی پہ چلیں گے آخرت میں اپنی مرضی پہ چلیں گے یہاں اس کی مانیں گے وہاں ہماری مانی جائے گی اس لیے اس مغرب کو مغربی نظام کو مغربی تازیب کو جھٹک دیں سکولوں کا ضرورت کی حد تک رخ ضرور کریں لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ نام کے مسلمان رہ جائیں کام کے انگریز بن جائیں مذہبی حمیت اور غیرت رخصت ہو جائیں بس اتنا پتہ ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں کام سارے یہودیوں والے ہیں عیسائیوں والے ہوں ایسے نہیں تو سلام اسلامی طریقے سے کریں السلام علیکم بلکہ یہ بات پلے باندھ لے نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں سلام کا لام خوب واضح کریں السلام علیکم خوب واضح کریں اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے اور اس کے سلام میں لام آپ کو سنائی نہ دے اس کو دوبارہ سلام کریں دوبارہ سلام کریں مجھے دعا دینے کے لیے سلام کر رہے ہو یا پر دعا دینے کے لیے سلام علیکم نہیں السلام علیکم اور پھر ایک بات یہاں اور عرض کر دیتا ہوں غیر مسلم نے شریعت سے ہٹانے کے لیے بڑی چالے چلی ہے نبی کی تباہ سے دور کرنے کے لیے ایک بڑے رنگ بدلے ہیں ہمارے نوجوانوں میں ایک بات یہ متعارف اور مشہور ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں کھایا پیا ہے گپ شپ کی ہے جب جانے لگے ہیں اچھا گر اللہ حافظ اچھا جی خدا حافظ پھر ٹھیک ہے بڑا اچھا جملہ ہے اچھا کا نمہ ہے دعایہ کا نمہ ہے اللہ تیری حفاظت کرے خدا تیری حفاظت کرے بات غلط نہیں ہے لیکن یہ اس بات کا موقع نہیں ہے بات اچھی ہے لیکن محل اس کا یہ نہیں ہے آپ اس کو السلام علیکم کی جگہ کہیں تو آپ نے کوئی نیکی نہیں کی سنت جب السلام علیکم ہے تو آپ جتنا مرضی کہیں اللہ حافظ خدا حافظ آپ کا یہ جملہ السلام علیکم والے جملے کے خانے میں کبھی بھی فیت نہیں ہو سکتا کبھی بھی فیت نہیں ہو سکتا یہ سنت کی کمی کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا اگر کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ جواب میں کیا کہنے کے پابن ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اور اگر کوئی وقت درود پڑھنا شروع کردے اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ محمد تو بلا شبہ درود عبادت ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ نے اور اللہ کے فرشتوں نے یہ عمل کیا ہے قرآنِ کریم میں اس کی نسبت پہلے اللہ کی طرف ہے پھر ملائکت اللہ کی طرف ہے پھر اہلِ ایمان کو حکم دیا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ اس کی جتنی بھی فضیلت ہے اس کی جتنی بھی عظمت ہے اس کی جتنی بھی براکات بجاہ ہے وہ سلم ہیں تسلیم کرتے ہیں لیکن السلام علیکم کے جواب میں درود نہیں آسکتا اسلام علیکم کے جواب میں نہیں آسکتا اس کا خانہ الگ ہے اس کا خانہ الگ ہے اگر آپ السلام علیکم کے جواب میں درود پڑھیں گے تو سنت کے تارک قرار پائیں گے سنت کے تارک قرار پائیں گے بلکل ایسے ہی نبی کی سنت کو اڑا کر خود ایجاد کیے ہوئے الفاظ و کلمات آپ سنت کے خانے میں فٹ کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمانی نہیں ہے تو جب جانے لگے السلام علیکم کہہ کے جائیں یہ فیشن چھوڑ دیں اجبر اللہ حافظ خدا حافظ وہ تو حافظ ہے وہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا اگر وہ حافظ نہیں ہے تو پر کون حافظ ہے تو اس لیے سنت کو لازم پکڑیں سنت کو تو ایک تو سلام علیکم یہ چھوڑ دیں السلام علیکم کہیں بلکہ اگر کوئی سٹائل سے اس انداز سے آپ کو سلام کرے تو کہیں سلام سکھوئی اپنا سلام ٹھیک کر دعا دے رہے ہیں بد دعا دے رہے ہیں نہ خود کریں نہ کسی کو ایسا کرنے دیں اور پھر جاتے ہوئے بھی خدا حافظ نہیں اللہ حافظ نہیں سنت کو عام کریں سنت کو فروغ دیں سنت کا پرچار کریں سلام کو عام کریں اللہ کے ربی نے فرمایا سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ اور سلام جان پہچان والے کو بھی کریں جس سے جان پہچان نہیں اس کو بھی کریں آپ کو کوئی سلام کریں اس کا جواب دیں یہ اجنبی اور غیر اجنبی سب کو کریں اللہ کے نبی نے اس کو عام کرنے کا حکم دیا ہے تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی کی برداشت دیکھئے حضرت عائشہ نے کہا حضرت عائشہ نے کہا حضرت عائشہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل آپ کی برداشت امت مسلمہ کے اولیاء اہلاللہ انہوں نے بھی اسی طریقے کو اپنایا ان کی برداشت امام کرتبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کرتبی میں میمون بن مہران کا ایک واتیہ لکھا ہے ان کی باندھی ایک پیالے میں سالن لے کر آئی سالن گرم تھا پاؤ فسلا پیالہ ہاتھ سے چھوٹا تو میمون کے کپڑوں پہ آ پڑا کپڑے بھی خراب اور سالن کے گرم ہونے کی وجہ سے جسم کو بھی عذیت اور تکلیف ان کے چہرے کی رنگت پتل گئی غصے ہوئے لال پیلے ہوئے تو باندھی بڑی سمجھدار تھی ہمارے تو بیریسٹروں کو بھی صورت الاخلاص نہیں آتی ہماری سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں کو بڑے بڑے وزیروں کو کوسر نہیں آتی صورت الکوسر اور کہنے کو خیر سے یہ مملکت خدادات پاکستان کے سربراہ ہیں ہمارے اور ہماری نسلوں کے حکمران ہیں اسلام کے نام پر بننے والے ملک کے زعابہ ہیں آتی صورت الاخلاص اور کوسر بھی نہیں اور ایک دور وہ بھی تھا کہ غلام اور باندیاں کتنے پڑے لکھے تھے دینی تعلیم کس حد تک انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی باندھی تھی سمجھ گئی اس وقت آقا غصے میں ہے کوئی بھی رد عمل آ سکتا ہے تو فوراً اس نے قرآن کریم میں غور کر کے وہ الفاظ چنے جس سے غصہ حرن ہو جائے کہا وَلْكَازِمِينَ الْغَيْز مومن محسن اللہ والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں وَلْكَازِمِينَ الْغَيْز تو میمون کا ہاتھ نیچے ہو گیا آنکھوں کی سرخی زائل ہو گئی ہوت کپ کپا رہے تھے اپنی جگہ پہ آ گئے چہرے کی بدلی رنگت سدھر گئی وَلْكَازِمِينَ الْغَيْز کہا ٹھیک ہے میں نے غصے کو تھوک دیا باندی نے سوچا کہ ٹھیک ہے غصے کو تھوک دیا رد عمل کا اظہار نہیں کیا لیکن دل میں ناراضگی تو رہ سکتی ہے وہ اس کے بعد بھی رہ سکتی ہے تو پھر اگلا حصہ پڑھ دیا وَلْعَافِينَا نِنَّاسِ وہ صرف غصے کو ہی نہیں پیتے لوگوں کو معافی کرتے ہیں اور معافی کا تعلق دل سے ہوتا ہے زبان سے معاف کر کے سولہ نامہ لکھ کے بعد میں کسی کو قتل کر دینا اس سے بڑی آہد شکنی کوئی نہیں ہو سکتی اور ایسے بندوں کا حساب آخرت میں ہوگا تو معافی کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو فوراں اس نے کہا وَلْعَافِينَا نِنَّاسِ وہ غصے کو ہی نہیں پیتے دل سے معاف بھی کرتے ہیں تو محمون نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا باندی بڑی سمجھدار تھی وہ کہنے لگی آج رحم و کرم کا دریا تھاٹھے مار رہا ہے اس نے فوراں اگلا حصہ پڑ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِي لیکی کرنے والے جو ہیں ان سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں اس نے کہا جا پھر میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا یہ واقعہ دیگر بزرگوں کی نسبت سے بھی کتابوں میں موجود ہے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین ان کے حوالے سے بھی اہل علم نے اسے نکل کیا ہے کہ ان کی ایک باندی انہیں وضو کروانے کے لیے آئی برتن میں پانی تھا برتن ہاتھ سے چھوٹا مو پہ لگا کپڑے بھی گیلے ہو گئے وہاں بھی اسی قسم کا معاملہ ہوا جب دیکھا کہ اب امام زین العابدین غصے میں ہیں تو کہا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْسِ انہوں نے غصہ ختم کر دیا پھر کہا وَلَا عَافِينَا عَلِي النَّاسِ انہوں نے موافقہ اعلان کر دیا پھر کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ انہوں نے باندی کو آزاد بھی کر دیا تو یہ ہے امت کے اولیاء کی اہلاللہ کی برداشت اف و درگزر جو نبوت کے مزاد کے این مطابق ہے ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہے ایک چھوٹا سوات ہے اور ذکر کر دیتا ہوں بعض دفعہ مولوی بھی بڑے بڑے سخت ہو توڑا مولوی انہوں نے واسطہ نہیں پھیا یہ تیسادہ جا مولوی تو انہوں ملے ہے بس ٹھیک ہے بعض دفعہ مولوی بھی بڑے بڑے کھرناٹ ہوتے ہیں خلیفہ حارون الرشید کے دور میں ایک خطیب صاحب تھے وہ خطبہ دے رہے تھے خلیفہ صاحب کا مزاج شریف تھا وہ بھیس بدل بدل کر مختلف مساجد میں آیا جایا کرتے تھے تاکہ احوال معلوم ہوتے رہیں مسجد میں گئے تو خطیب صاحب نے بعضوں چڑھائے ہوئے تھے اور خلیفہ صاحب پہ جو ان سے کہا جا رہا تھا کہہ رہے تھے کہ اے اس دن موضوع تھا خلیفہ حارون الرشید اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہے جو اس کی برائیاں اور مضمتیں کر سکتے تھے کہ خلیفہ کی برداشت دیکھی کپڑا مو پہ ڈالے مجمع میں بیٹھا ہے اور بیچارہ اپنے فضائل سن رہا ہے اپنے فضائل سن رہا ہے ہمت تھی اس کی اس نے مولوی کو برداشت کیا سن رہا ہے فضائل جب خطبہ ختم ہوا نماز سے فارغ ہوئے خطیب صاحب اپنے حجرے میں چلے گئے ملنے والے مل کے فارغ ہوئے خطیب صاحب اب اکیلے خطبے میں ہیں خلیفہ صاحب دی خطبے نماز کے بعد حجرے میں چلے گئے جب حجرے میں گئے اپنا تعارف کرائے بغیر خطیب صاحب کو کہا خطیب صاحب دو سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو اور کہا جی پوچھئی فرمایا پہلا سوال میرا یہ ہے آپ بہتر اور اچھے ہیں یا موسیٰ و حارون بہتر اور اچھے تھے آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون افضل تھے کہنا کہ یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے پیغمبر تھے یتیناً وہ افضل ہیں کہا چاہ پھر ایک جواب اور دے دیں خلیفہ حارون الرشید زیادہ برا ہے یا فرون زیادہ برا تھا خلیفہ حارون الرشید زیادہ برا ہے یا فرون زیادہ برا تھا اب خطیب صاحب کیا کہنا پڑا فرون زیادہ برا تھا پہلا سوال کیا تھا آپ اچھے ہیں بہتر اور افضل ہیں یا موسیٰ و حارون کہنا پڑا وہ پھر دوسرا سوال کیا تھا خلیفہ حارون زیادہ برا ہے یا فرون تیسدہ جواب تھا فرون کیونکہ اس نے دعوی ربوبیت کر رکھا تو کہا خطیب صاحب تھوڑا ہاتھ توڑا رکھا کرو ہاتھ توڑا رکھا کرو مرچہ کٹ پایا کرو آپ سے اچھے اور بہتر دو افراد کو جب اللہ نے خلیفہ حارون سے برے شخص فرون کی طرف دے جا تو پتہ کیا نصیحت کی تھی قولا لہو قول اللی نرم بات کرنی ہے سخت بات نہیں قولا لہو قول اللی بات نرم کرنی ہے سخت نہیں تو اسی میرے کپڑے اتارن لے ہو اس نے کہا آپ خلیفہ ہیں میں ہی ہوں تو پھر خطیب صاحب کی جو حالت ہوئی اس کو خطیب صاحب جانتے تھے یا اللہ جانتے ہیں میں اور آپ اس کا لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو برداست کسی چیز کا نام ہے آج ہمارے معاشرے میں جتنا انتشار ہے جتنی بدعمل اس کا ایک بڑا سبب عدم برداست ہے ہم اپنے اندر برداست پیدا کریں کسی کی رائے کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں ہمارا مزاج کیا ہے ہم سننے سے زیادہ سنانے کو ترجیح دیتے ہیں ماننے سے زیادہ منوانے کی خواہش رکھتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی دین کی بات بھی سنا رہا ہوتا ہے ہم سننے سے سمجھنے سے زیادہ اپنے دماغ کو کس طرف لے کے جاتے ہیں کہ میں جو سوال کڑا کڑنے میں نے غلطی کہاں سے پکڑ لی ہے یہ ہماری مجموعی سوچ بن چکی ہے سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر برداست پیدا کریں ہم مذہبی طور پہ بھی سیاسی طور پہ بھی اس قدر عدم برداست کا شکار ہو چکے ہیں اس قدر رواداری کو خیر بات کہ چکے ہیں کہ الامان والحفیظ آپ مذہب کے نام پہ فتوے دیکھ لیں کوئی امتیاز نہیں کہ یہ اختلاف کس نویت کا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں ہر اختلاف کفر اسلام کا نہیں ہوتا ہر اختلاف حرام حلال کا نہیں ہوتا ہر اختلاف جائز اور ناجائز کا نہیں ہوتا اختلاف ترجیح اور عدم ترجیح کا بھی ہوتا ہے اختلاف اولا اور غیر اولا کا بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام سیوتی نے الجامع السغیر میں ذکر کی دو سو اٹھاسی نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمت تو اختلاف کو اختلاف کے اصولوں سے کرنا سیکھیں اختلاف کے آداب سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے یہاں کفر اسلام سے نیچے اختلاف ہی کوئی نہیں حلال حرام سے نیچے اختلاف ہی کوئی نہیں ایک کہہ رہا ہے یو تھی یہ دوسرا کہہ رہا ہے پٹواری اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں اپنی سیاسی نسبتوں کو نبھانے کے لیے سیاسی وابستگیوں کو نبھانے کے لیے پگڑیاں اچھال رہی ہیں عزت و عبرو سے کھیل رہی ہیں پردے چاک کر رہی ہیں پھر جو ہے اس کو تو ظاہر کرتے ہی ہیں جو نہیں وہ بنا بنا کے ہمارا معاشرہ فیس بک پہ ڈال رہا ہے اللہ کو جواب دے لیں گے اللہ کے غصے کا سامنا کر لیں گے تعذیب سیکھنے کی ضرورت ہے برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں امن ہو اتحاد ہو اتفاق ہو مل جل کے رہے ایک دوسرے کو برداش کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے سے اختلاف طریقے کے ساتھ کریں اس وقت ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اور یہ کب آئیں گی جب آپ اہل علم کے پاس بیٹھیں گے اہل اللہ کے پاس بیٹھیں گے اور مدارس کا رخ کریں گے علماء کا رخ کریں گے خانقاہوں کا رخ کریں گے وہاں آپ کو بتایا جائے گا بڑے چھوٹے کا احترام کیسے کرتے ہیں اختلاف کے آداب کیا ہیں اصول کیا ہیں اس لیے اس معاشرے میں ادم برداشت بڑھ چکی ہے برداشت کو فروغ دیں تحمل کو فروغ دیں اختلاف کے آداب سیکھیں اصول سیکھیں اس کی نوئیت دیکھیں الزام لگانا چھوڑ دیں گالی گلوچ کا طرز چھوڑ دیں یہ ہماری تعذیب نہیں ہے یہ ہمارا تمدن نہیں ہے یہ ہمارا کلچر ثقافت اور روایات کا حصہ نہیں ہے نہ مذہبی بنیادوں پہ انتشار ہونا چاہیے نہ سیاسی بنیادوں پہ مذہبی فرقہ واریت پہ نقصان دے ہیں سیاسی فرقہ واریت پہ نقصان دے ہیں اللہ ہم سب کے اخلاق درست کرے ہماری تربیت کو مکمل فرمائے ہمارے ملک کو امن ترقی کی شہرات پر گامزن فرمائے ہمارے احوال کو بہتر کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ حمدلہ حمدelہ